بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک کیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیچ مفتی بلال احمد قادری یقین نہیں آتا خود آزماؤ عمل کرو اور مانگو مانگا ہوا سب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیے پھر وہ مانگا ہوا گھر ہے گاڑی ہے دولت ہے پیار ہے رزق ہے پیسہ ہے چوب ہے کرو بار ہے اپنا ذاتی گھر ہے اپنی ذاتی گاڑی ہے جو مانگتے جاؤ گی اللہ تعالیٰ وہ ضرور نصیب فرما دے گی کیوں نصیب فرما دیں گی اس کے بارے میں ایک اللہ والے ہیں ایک بزرگ ہیں اور جن کا نام ہے حضرت مہیدین چلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو جو بھی میں آپ کو بتلانے لگوں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا کرے گا یعنی اس دعا کو پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اول آخر تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کرنے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا اہل محمد اور اس کے بعد جو اس دعا کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے گا جو بھی مشکل رکھتا ہوگا یعنی جو اس کو مشکل ہے پرشانی ہے بیماری ہے محتاجی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرتے گا اور خود فرماتے ہیں بزرگ کہ جو کچھ میں نے پایا اس دعا کے پڑھنے سے پایا یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے وہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے اس دعا کے اول آخر آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس دعا کو فجر یا عشاء کے بعد پڑھیں یعنی فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ کے جو بھی اپنے معمولات ہیں صورتِ یسین وہ تو لازمی ہے فجر میں اور مغرب میں صورتِ واقعہ اس کے بعد آپ تین سات گیارہ مرک بزردِ ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس وقت تک جب تک مقصد میں کامیابی نہ ہو جائے یعنی ایک تو اس دعا سے مشکل پرشانیے دور ہوتی اس دعا سے رزق میں دولت میں مال میں پیسے میں اضافہ ہوتا ہے اور اس دعا سے آپ کی مند کی مرادے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے اور یہ کب تک پڑھنی ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ہے اس عمل کو آپ نے جاری رکھ لیا اور عمل کے دو ٹائم آپ کو بتا دیئے ایک فجر کے بعد اور ایک عشاء کے نماز کے بعد درود بھی بتا دیا کتنی وقت آپ نے پڑھنا ہے دعا ہے کونسی ہے اور مزید اس کے کیا فوائد ہے اور کس کس وقت میں اور اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کرنے لکھوں آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کے نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پر مفتی بلال احمد کارتی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کومنٹ میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا عمل دعا آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس سے پہلے ہم چند لوگوں کے لئے دعا کریں گے اور دعا کے اوپر آپ نے آمین کہنا ہے اور جب دعا ہو جائے گی پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور ہمارا شروع سے ہی الحمدللہ اس کو جب سے ہم نے شروع کیا ہے اور یہ دعا کا ایک ظلصہ شروع کیا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو کیوں دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی ایک دعا ہے اور دعائیں ایسی تقدیر بدل دیتی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ اس کا مانگا ہوا سب کچھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور میں نے اس کو بہت مجرب پایا بہت تجربے کے اندر پایا ہے اور آپ نے ضرور عمل کرنا ہے اور دعائیں ضرور کروانی ہیں عمل کریں نہ کریں وظیفہ کریں نہ کریں اپنے لئے دعا ضرور کروایا کریں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتی ہے کریں اپنا مقصد لکھا کریں نام لکھ سکتے لکھیں نہیں لکھ سکتے تو صرف مقصد لکھا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے لئے دعا کی جاتی ہے کمنٹ میں ان کے لئے آپ میری ذات کے لیے مت لکھیں ان کے لیے آپ نے لکھیں بے شک لکھتی یا کریں کہ مفتی صاحب کے لیے نہیں یا جس کے لیے دعا ہے اس کے لیے میں بھی اس سے نراز نہیں ہوں گا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا چلے زبان سے یا دل سے تو امین کہہ سکتے اس میں تو آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا اور اس سے چلو میرے کمنٹ بڑھ جائیں گے لیکن آپ کے زبان یا دل سے کہنے سے تو میرے کمنٹ نہیں بڑھیں گے وہ بھی آپ کرنا چاہے تو امین بہت ضرور کا کریں جس طرح آپ کو آسانی ہو کا کریں تو آج کی جو ہمارے پاس چند دعایں ہیں ان میں سے پہلی دعا کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ہمارے لئے دعا کریں ہم کرزوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے ہیں آمین سمہ آمین اللہ تعالیٰ آپ کو کرزوں کے بوجھ سے ازادی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے کہ جل سے جلد آپ کا کرز اتر جائے اور کرز سے اللہ تعالیٰ آپ کو خلاصی دے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں رزق میں پیسوں میں کروبار میں جوب میں برکت اطاف روائے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق بے تہاشا دولت اتنا اطاف روائے کہ کرزوں سے بھی نجات ملجے اور آپ دولت مند بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کے دعائیں بھی قبول فرمائے اللہ آپ کی مشکل پرشانیہ دور فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین تو آپ نے یہ والا وظیفہ بھی ضرور کرنا جو اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ چند دن کیجئے گا اور پھر مجھے خود بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرزوں سے نجات دی ہے یا نہیں دی ایک گرنٹی کے ساتھ عمل ہے بہت پیارا خاص عمل ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے کہتے ہیں مفتی صاحب پلیز میرے لیے شادی پلیز میری شادی وہاں ہو جائے جہاں میری پسند ہے اس کے لیے آپ میری لیے دعا کر دیجئے اور اس کے گھر والے ہم لوگوں کے لیے مانجیں پلیز کوئی عمل بھی بتائیے گا ایک تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا پیار نصیب فرمائے اور آتنے والے سال کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کرا دیں شادی میں جو رکاوتیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں اور غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں کہ وہ خود بخود ان کے گھر والے راضیوں کے آپ کی شادی کرا دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا پیار آپ کو نصیب فرما دیں شادی کے بعد بھی ہسی خوشی گئے وہ زندگی جو جسالے آمین سمامین یا رب العالمین وظیفے بہت سارے ہیں اور ابھی بتاؤں گا ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو ہمارا یہ دوسرا ایک چینل ہے میرے نام سے مفتی بلال قادم اور الحمدللہ تقریباً ایک لاکھ سبسکرابر نہیں کیا تو اس چینل کو وزیٹ کیجئے وہاں پہ بہت سارے وظائف ہیں ثمنیل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ کے جو مقصد کا ہے آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو خصوصی اجازت ہے کہ ہمارے اس چینل پہ جا کے سبسکراب کر کے ٹھیک ہے یہ میں ساتھ ایٹ کروں گا احسن ہو آپ دیکھ کے ہاں سے سبسکراب بھی نہ کریں تو سبسکراب کر کے آپ جو سا وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو کامیابی عطا فرمائے آمین سوامین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف اور یہ دعا مشکل اور پرشانی سے نجات کے لیے ہے اور مال دولت میں اضافے کے لیے ہے گھار گھاری جو ملکہ انسان کچھ لینا چاہتا ہے اور وہ اس کے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس کے اسباب نہیں ہیں یا اس کے پاس شوک ہے یا اس کی ضرورت ہے وہ لینا چاہ رہا ہے لیکن اس کی جیب اجازت نہیں دیتی اس کی جاب میں جو کر رہا وہ اجازت نہیں دیتی اس کا کروبار اتنا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو لے سکے لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر اس کے لیے مسائل پڑا ہو رہے تو انشاءاللہ دیکھئے گئے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو نصیب فرماتیں گے ٹھیک ہے اور میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے یہ دعا کی ہو اور پھر وہ اس نے کہا ہو کہ میں ناکام یا نا مراد ہوں میں نے بھی اس دعا کو الحمدللہ بہت ہی مجربترین پایا ہے اس لیے آپ نے اس کو کرنا ہے باقی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کس وقت کتنی مرتبہ کیا کیا بس آپ کے ساتھ نے دعا شیئر کر رہا نہیں دیکھا تو آپ تھوڑا سا روائنڈ کر کے دیکھیں انشاءاللہ میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتا دی آپ کی سکیم کے اوپر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اب اس میں ہے ایک ہی لفظ بار بار آ رہے ہیں بٹ اس کو آپ بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ جیز آپ کو یہ دعا یاد پی ہو جائے گی زندگی کا حساب نہ ہے انشاءاللہ اللہ جیز ہر مور پر آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ضرور ملکی جی کا پائد ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کرنے تب تک کے لیے اللہ حافظ